اسلام علیکم ریئر سٹورنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فیصلہ باد بورڈ ٹین کلاس میت کے گروپ ٹو کے ابجیکٹی پیپر کی آنسر کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایمزیوز نمبر ون ہے تو سرکمفیرنس آف سرکل اس کو ہم بانڈری کہتے ہیں تو آپشن ڈی بانڈریز کا ٹرائٹ آنسر ہے دا آرکس اپوزیٹ ٹو انکانگرینٹ سینٹرل اینگلز آف سرکل آلویز تو آپوزیٹ ٹو انکانگرینٹ سینٹرل اینگل آف سرکل ہمیشہ انکانگرینٹ ہوتا ہے آپشن بھی انکانگرینٹ اس کا ٹرائٹ آنسر ہے ایمزیوز نمبر تھری ٹو ٹینجنز ڈراند تو ار سرکل فرم اپوائنٹ آوٹسائیڈ اٹ آرک آف ڈیش ان لیند تو یہ ایکوال ان لیند ہوتے ہیں آپشن بھی ایکوال اس کا ٹرائٹ آنسر ہے ایک کمپویٹ سرکل میں ثری سکسٹی ڈگری ہوتی ہیں تو آپشن ڈی ثری سکسٹی ڈگری اس کا ٹرائٹ آنسر ہے ایمزیوز نمبر فائب ثوانٹی ڈگری اس اکول ٹو تو آپشن سی ٹوال ہنڈر منٹس اس کا ٹرائٹ آنسر ہے اس کے بعد ایمزیوز نمبر سکس mean is affected by change in mean is affected by change in scale option a scale اس کا right answer ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 7 a grouped frequency table is called frequency distribution frequency distribution option d اس کا right answer ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 8 a set with no element is called empty set جس set کی کوئی element نہیں ہوتی اس کو ہم empty set کہتے ہیں option b اس کا right answer ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 9 the different number of ways to describe a set is تو ہم ایک set کو تین different ways سے describe کر سکتے ہیں option a اس کا right answer ہے اس کے بعد a fraction in which the degree of nominator is less than the degree of denominator is called تو اس کا right answer ہے a proper fraction جس میں denominator denominator سے less ہوتا ہے numerator is less than degree of denominator اس کو ہم proper fraction کہتے ہیں اس کے بعد ایم سی کوز نمبر 11 if a over b is equal to c over d then component component property is تو اس کا right answer ہے a over a plus b is equal to c over c plus d اس کے بعد ایم سی کوز نمبر 12 the third property of x square and y square is x square اور y square کی third property ہے y کی power 4 over x square option d اس کے بعد ایم سی کوز نمبر 13 product of cube roots of unit is تو cube root of unit اس کے product جو ہوتی ہے وہ one ہوتی ہے تو option b اس کا right answer ہے اس کے بعد ایم سی کوز نمبر 14 solution set of equation 4 x square minus 16 is equal to تو اس کا right answer ہے plus minus 2 bracket میں لکھے جو تھا وہ اس کا right answer option b اس کے بعد ایم سی کوز نمبر 15 the number of method to solve a quadratic equation is تو quadratic equation کو ہم تین different ways سے solve کر سکتے ہیں option c اس کا right answer ہے 3 تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ فیصلہ باد بورڈ کے جو group 2 کا objective paper ہے میں نے اس کی آپ کے ساتھ answer کی share کیا باقی groups جو باقی بورڈ ہیں ان کی بھی answer کی میں آپ کے ساتھ share کرتا رہوں گا لیکن ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرا facebook page بھی ہے انجینئر آسیم کے نام سے آپ میرے facebook page کو like کر لیں وہاں بھی آپ کا تمام updates ملتی رہیں گی آپ کو جو یہاں پہ youtube پہ miss ہو جاتا ہے وہ facebook page پہ وہاں پہ میں چیزیں اپلوڈ کر دیتا ہوں اس لئے آپ کو وہاں بھی updates مل جائیں گی ابھی کے لئے thank you so much for watching this video